نمشکار دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینلل یور لیگل لائٹس میں میں ہوں ایڈوکیٹ وشندہ چودری دوستو اگر آپ نے ہماری چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینلل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستو کسی بھی کیس سے سمندد اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہماری کمنٹ بوکس میں جا کے اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے آئی پی سکھ دھارہ چار سو چو جو کہتی ہے لڑکنگ ہاؤس ٹریس اور ہاؤس بریکنگ in order to commit offense punishable with imprisonment ہاؤس لڑکنگ اور ہاؤس بریکنگ یعنی لڑکنگ ہاؤس ٹریس پاس یعنی گھر کے اندر چوری چھپے گھوچ جانا یعنی گھوپ طریقے سے گھوچ جانا کی کسی کو پتا نہ چلے گی ہم گھر میں گھوچ رہے ہیں یعنی دوے پاؤں گھوچ جانا ہاؤس بریکنگ جو تالے دروازے فینسنگ ہم نے لوگوں کو گھر میں آنے سے روکنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں ان کو توڑ کے آ جانا یعنی ہاؤس بریکنگ کر کے آ جانا دیوار میں چھید کر کے آ جانا سرنگ بنا کے آ جانا سیڑی لگا کے چڑھ جانا فینسنگ کو توڑ کے آ جانا یعنی ہاؤس بریکنگ کرنا اگر کوئی وقتی لڑکنگ ہاؤس ٹرس پاس اور ہاؤس بریکنگ کرتا ہے کوئی ایسا پرات کرنے کے لیے جس میں سجا کا پروفیزن ہے تو IPC دارہ 454 کے تحت مقدمہ درد کیا جائے گا دوستو کہ اس میں سجا کی بات کریں تو سجا کے اس میں دو پروفیزن دیئے گئے ہیں اگر وہ کھالی گھر میں گستا ہے کوئی ایسا پرات کرنے کے لیے جس میں سجا کا پروفیزن ہے اگر وہ کھالی چوڑی کے انٹینشن اور آششے سے گستا ہے جس میں پولیس کو گرفتار کرنے کے لیے کسی بھی وارنٹ اور نوٹس کے ضرورت نہیں ہوتی ہے جب پولیس اس کو گرپتار کر کے کوٹ میں پیش کرے گی تو اس کو جمانت نہیں ملے گی اور جب آپ کسی کے گھر میں لرکنگ ہاؤس ٹریس پاسر یا ہاؤس بیکنگ کریں گے تو اس کنڈیشن میں اس مکان مالک کے ساتھ جس کی جمین ہے یا گھر ہے اس کے ساتھ کسی بھی طریقہ کوئی بھی سمجھواتا نہیں ہو سکتا آشاء کرتے ہیں دوستو ہمارے دوارہ دیکھیں جانکاری آپ کے کام آئے گی فرقنگ جانکاری کے ساتھ آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے نمشکال دھنیباد